اسلام علیکم دوستو لاہور کلندر کے مالک رانہ فواد کی کہانی کامیابی کی راہ میں نکلے شہر کے لیے ایک سبق ہے جو ہار نہیں مانتا وہ کبھی نہیں جیتا لاہور کلندر پہلے چھ سال لوگوں کے دل جیتے رہے مگر اس بار دل کے ساتھ ساتھ رافی پر بھی قبضہ کر لیا آج کی ویڈیو لاہور کلندر کے اصل کلندر رانہ فواد کی زنگی کے بارے میں ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو علی واسٹیو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گینٹی کی آئیکن کو بھی کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیشن میڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسے انہوں نے سرک پر سونے سے لے کر عرب پتی بننے تاکہ سفر تیہ کیا رانہ فواد کا کہنا ہے کہ جب میں روزگار اور تلیم کے حصول کے لیے لاہور آیا تو یہاں بھی مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اس لیے مجھے ائر پارک میں رات کزارنا پڑی ان کا تلق انتہائی پسماندہ گرانے سے تھا یہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی اپنے بچوں کو پارک والی جگہ دکھانے کے لیے جاتا ہوں جہاں میں نے رات کزاری تھی رانہ فواد صاحب اپنے ایک ونٹر ڈیو میں بتاتے ہیں کہ مجھے گریب ہونے کے باوجود پرائی میں بہت شوق تھا اس لیے ان کا داہلہ گول میٹ کالج لاہور میں ہو گیا انہوں نے اپنا پیٹ پالنے اور فیسو کی ادائیگی کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیئے جیسا کہ ڈرامو کا سکریپٹ لکھنا سٹیج پر تھوڑی بہت پروہمس کرنا ان کاموں سے ملنے والے کچھ فیسو سے باقی رانہ صاحب نے ایک بائید بھی لی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بائید کی چوری ہوگی مگر یہ تو چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی ہی ہیں جنہوں نے ترقی کا راستہ ہوا کرنا ہوتا ہے وہ اس کی پروہ نہیں کرتے رانہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے میری تلیم مکمل ہوئی تو اللہ کی کرم سے میں چلا گیا اور ایک موبائل کمپنی میں مجھے منجر کی پوسٹ مل گئی اور یہی وہ دن تھا جہاں سے میں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور میری اصل کامیابیوں کا سیصلہ شروع ہوا میں محنت کرتا گیا اور اللہ نے مجھ پر دولت کے دروازے کھول دیئے اور میں عرب پتی بن گیا یہ کہتے ہیں کہ اس سال پہلے جب پی سی بی نے پی ایس ایل شروع کرنے کا آئیڈیا مجھ سے ڈسکس کیا تو میں نے نجب سیٹی صاحب اس وقت جو پی سی بی کے چیئرمن تھے ان کو کہا کہ اگر میں ہری دوں گا تو صرف لاہور کی ٹیم ہری دوں گا کیونکہ لاہور سے مجھے عشق ہے لاہور وہ شہر ہے جس نے مجھے سرک سے اٹھا کر محلو تک بہچا دیا لہذا لاہور کلندر رہنہ صاحب کے حصے میں آ گئی اس وقت اس کی قیمت تقریباً تین ارب روپے تھی چونکہ اس مرد مجاہد نے اس وقت کرکٹ میں انویسمنٹ کی جب دنیا کرکٹ نے پاکستان سے مو گول لیا تھا نہایت حراب سیچویشن میں ہر شہر کو اپنے پیسے ڈوب جانے کا حطرہ ہوتا ہے مگر جیسے ہی رانہ صاحب نے پہل کی تو بال میں درہ در میچز کا سیسلہ شروع ہو گیا رانہ صاحب نے سب سے پہلے اپنی جیب سے چار سو ملین روپے کی سرمایہ کاری کی اور بعد میں سارے ٹیکس بھی ادا کیے پاکستان میں ارب پتیوں کی کافی تداد موجود ہے مگر کوئی بھی پی ایسل پاکستان کرکٹ کے لیے اپنی جیب سے پیسے نہیں لگانا چاہتا تھا اور اب ہر دوسرا شد یہی چاہتا ہے کہ وہ پی ایسل میں انویسمنٹ کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال بڑھتا ہوا پرافٹ ایک اور انتہائی شاندار کام جس کا سہرابی رانہ فواد کے سر جاتا ہے وہ ہے پاکستان میں کرکٹ کے نئر ٹیلنٹ کو سکھانے کا آج سے سات سال پہلے جب پی ایسل شروع ہوا تو انہوں نے نئر ٹیلنٹ کو ڈونڈ رہے اور لاہور کلندر میں شامل کرنے کے لیے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے کرکٹ شہوز کروائے کوچز بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی میں چاہ کر نئر ٹیلنٹ کو ڈونڈتے تھے دوستو آپ حیران ہوں گے کہ ہر سروح بھی اسی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کی وجہ سے نکل کر سامنے آئے تھے ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ رانہ صاحب کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کرکٹ میں ان کی کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کا تعلق اسی کرکٹ کے گھرانے سے تھا اسے ان کی ٹیم کوچیز ہی سمالتی تھی اور یہ صرف گرون میں میچز دیکھنے کے لیے آتے تھے جب یہ میچ اتنے پر ہوش ہوتے یا ہارنے پر سردہ ہوتے تو سارے میمز ان پر میمز بنانے کا کوئی موقع حاصل سے جانے نہیں دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ پاکی مالکان کی نسبت ان کی شہورت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے محصر یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانہ صاحب پاکستان کا ہیرہ ہے جنہوں نے پاکستان کو نکامیوں کی دلدل سے نکال کر کامیابیوں کی روشن چراغ میں لاکر کھرا کر دیا اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب شہر اپنے انتہائی نکامی کے دنوں میں بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کامیاب ہوگا اس کا ہوتھ پر یقین ہوتا ہے جسے ہم سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں بس یہی تک تھی آج کی انٹرسنگ ویڈیو آپ رانہ صاحب کے بارے میں کیا حیاء رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بہت شکریہ نکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ